نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی اگر خواب کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے وہ سمپلی کیا ہے؟ ایک دعا ہے یا اللہ اگر یہ کام اچھا ہے تو مبارک ہو ہو جائے آسان ہو نہیں اچھا تو اس کو ہٹا دے دور کر دے مجھ سے اگر آپ کی دعا قبول ہو گئی تو اس کام میں اگر بہتری بھی تو ہو جائے گا اور اگر ہو گیا تو وہ مبارک ثابت ہو گیا اور اگر بہتری نہیں تو وہ بات بننے ہی نہیں پائے گی استخارہ نہ تو نکالا جاتا ہے اور نہ ہی نکلوایا جاتا ہے استخارہ تو کیا جاتا ہے اور استخارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر کی دعا مانگنا ہمارے ہاں اس کا کانسپٹ کیا ہے؟ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید استخارہ غیب کا علم جاننے کا نام ہے اس کو ہم نے ایک طرح کی فال بنا لیا ہے جبکہ فال لینا بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کے سوا کسی اور کو ہے ہی نہیں کل کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو نہیں پتا کوئی شخص بھی جو یہ غیب دانی کا دعویٰ کرے یا اس قسم کی کوئی بھی باتیں کرے وہ ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں اسی لئے ہمیں کسی نجومی کے پاس جانے سے منع کیا ہے ہاتھ دکھانے سے منع کیا ہے چھپی باتیں معلوم کرانے سے زائچے بنوانے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے نقصاندے ہوتی انسان توہمات کے شکار ہو جاتا ہے انسان کوئی ڈسیئن نہیں لے پاتا اسی لئے ہمارے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ کالی بلی آگے نظر آگئی راستے میں تو یہ منحوس ہے یا کووہ بول پڑا تو کوئی آ جائے گا یا جوتی اُلٹ گئی تو کچھ ہو جائے گا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہر کلچر میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں عام ہوتی ہیں کہ صبح صبح اگر فلان شخص سے ملاقات ہو گئی تو یہ میرے لئے اچھا نہیں ہمارے دین میں کیا ہے کہ ہر خیر اور شر کا مالک اللہ ہے کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے اس لئے ایک مومن جو ہوتا ہے وہ لوکانیات پہ یعنی کاش یہ ہوتا کاش وہ ہوتا وہ اس پر اعتماد نہیں کرتا اور نہ اس کی زندگی میں کاش ہوتا ہے اور بہت زیادہ کاش کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے یعنی شیطان کو انسان کے دل میں وسوے سے ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے انسان کے دلوں میں حسرتیں پیدا کرتا ہے اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عزیز رشتہ دار گھر سے نکلتا ہے اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو عمومن لوگ کہتے ہیں کاش آج وہ جاتا ہی نہ کاش وہ آج ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا تو بات یہ ہے کہ کاش کی وجہ سے کوئی چیز ٹلتی نہیں تقدیر کے اوپر ایمان ضروری ہے اور تقدیر پر ایمان لانے والا مطمئن ہو جاتا ہے پرسکون ہو جاتا ہے خوش رہتا ہے کیونکہ اگر ہم تقدیر پر ایمان نہیں بھی رکھتے تو بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے فیصلوں کو ہم ٹال نہیں سکتے ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے اس لئے استخارہ غیب جاننے کا ذریعہ نہیں ہوتا اس کا مسنون طریقہ کیا ہے استخارہ کس طرح کرنا چاہیے استخارہ زندگی میں جب بھی انسان کو کوئی اہم کام پیش آئے کوئی اہم معاملہ سامنے آئے تو اس موقع پر انسان کو دو نفل پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے دو نفل اس بات کے اور وہ مسنون دعا کیا ہے وہ مسنون دعا ہے اللہم انی استخیرک بی علمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلك العزیم ف انک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم و انت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معیشتی و آقبت امری فقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فی و ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معیشتی و آقبت امری فصرف عنی وصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حی سکانا تم اردنی بھی یہ ہے مسنون دعا اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے اسی طرح ہر کام میں استخارہ کرنے کی بھی تعلیم دیتے تھے فرماتے جب تم میں سے کوئی کسی اہم معاملے میں فکر مند ہو تو دو رکعت نفل پڑے اور پھر یہ دعا پڑے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن پاک کی کوئی صورت سکھاتے تھے ایسے ہی یہ دعا سکھاتے تھے